ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سبسکرائب کریں میں نے کہا چلا جب پیغام لے کر کے وہ پیغام لے کر کے گیا وہ غریب تو کھیاری در گئی کہنے لگی مجھے تو تجھے ایک چائے بھی نہیں پھلائی جائے گی تو اتنا بڑا مالدار میں غریب میں تو تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتی مگر یہ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہاری بچی چاہیے تمہاری بچی چاہیے میری بات کرا دی میں نے سترہ تاریخ رکھ دی جمعہ کا دن تھا میں نے کہا مسجد میں آ کر کے نکاح پڑھا دوبا سبحان اللہ قومت کی توفیق قطع فرمائے اب بعد یہ جلائی تھی نکاح میرے لبی کی سلط اب وہ لڑکی ادھر اس کی شادی سترہ تاریخ کو جب ہونے والی تھی میں پہنچ گیا جمعہ میں تقریر کی مجھد میں نکاح پڑھا دیا پڑھانے کے بعد تین مہینے تقریبا لڑکی ساتھ میں رہی اللہ نے بچے کی امید پیدا کر دی ادھر پھر اس کا وہ زخم ہرا ہو گیا پھر پس آنے لگا کینسر شروع ہو گیا اب اس غریب لڑکی کو پتا چلا کم کم شوہر کے کینسر ہے وہ تو روتے روتے پریشان تھی روتے روتے پریشان ایک پہ پیٹ میں بچہ وہ غریب ایسے گری پڑی رہتی ہے دوسرے پھر شوہر کی بھی کر دعائیں کرتی ہے مولا پربردگار مولا پربردگار دوسرے پھر پربردگار اب اس نے قرآن میں پڑھاتا ولو نسل مل القرآن ماں ہوا شفا ورحمت للمؤمنین قرآن کو مؤمنوں کے لئے شفا بنا کر کے بھی بیجا ہدایت بنا کر کے بھی بیجا رحمت بنا کر کے بھی بیجا اس نے کا میری بات کرادو فان کیا وہ کہلے لگے حضور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے قرآن مؤمنوں کے لئے شفا ولا رت بھی ولا یاب سن اللہ بھی کتاب مبین خوشکو تر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کہ اس کا بیان نہ ہو مطلب قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور قرآن شفا بھی ہے میرے شوہر کو کینسر ہے قرآن کی کوئی آیت ایسی اگر ہو اور یقیناً ہوگی جو کینسر کی کو جائے تو وہ آیت مجھے بتا دو میں نے کہا بیٹا آیت تو ہے مگر پڑھنا تجھے پڑھے گا کہا میں پہ شوہر کے لئے جان قربان کر دوں گی اللہ اللہ ملکہ جان اللہ عمّا يشرک اگر بی بی ہو تو ایسی ہو اللہ سبحان اللہ بی بی نے پڑھنا شروع کر دیا پیارے رات کو پڑھ پڑھ کے دعایں کر رہی ہے ایک تو گری پڑھی لڑکی ویسی رہتی ہے کیونکہ پیٹ میں بچہ ہے امید ہے بچے کی اللہ 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 کی پڑھ کے پڑھ کے کم زوروں جاتی ہے محرمم کا مہینہ ہے محرمم کی تاریخ اکیس حضرت علی کی شادت والی رات ہے وہ لڑکی تاجت کے بعد پڑھ رہی تھی پڑھ کے پڑھ کے نید لگی وہ دیوار سے ٹھوڑی ٹھک کے بیٹھ گئی اس میں دیکھا کبھی آنکھولے کبھی پنکر ہے اب وہ لڑکی دیکھ رہی ہے قرآن سامنے رکھا ہے اس قرآن میں سے ایک ہری لائٹ نکلی ہری روشنی نکلی لڑکی کی چیرے پہ پڑھ گئی آنکھوں پہ پڑھی لڑکی کی آنکھیں کھل گئی وہ قرآن کی روشنی لڑکی کے چیرے پہ پڑھ جاتی ہے اب لڑکی پیدار پوری ہو گئی وہ روشنی لڑکی سے ہٹ کر کے شوہر کے چیرے پہ چلی گئی اور شوہر کے سر سے لے کر کے پاؤں تک اتر جاتی ہے وہ لڑکی کہتی ہے مجھے پھر غروب کیا گئی پھر مجھے نین آ گئی تو کسی نے میرا مدہ پکڑ کے ہلا اور وہ کہہ رہی تھی ارے اٹھ جا میرے لانوں کا صدقہ مل گیا تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ بی بی کی آنکھ کھلی اٹھ کے بیڑے شوہر کو جا کے چکڑ گئے کہا میرے سرطاز تم ٹھیک ہو گئے تو وہ سمجھا کے اس کے دماغ کا توازوں کمزوری کی وجہ سے یہ بیسے کچھ نہ کچھ ہو گیا کہا میں کیسے ٹھیک ہو گیا کہا نہیں 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 تم ٹھیک ہو گیا فجر کی ازان ہو گئے نماز پڑی کہا جاؤ تم چیک اپ کرانے چلے جاؤ اب وہ چیک اپ کرانے کے لئے گئے چلو بی بی کے پاس چلے جاؤں تو اس نے سوچا کیا کراؤں لوٹ کے چلے جاؤں ٹھیک توڑی وہ آنکھ تو پھر جو تھا اس نے کہا چلو ایک تو چیک اپ کرائی لو تاکہ دکھا دوں میں اس کو جب چیک اپ کرائیا تو وہ نورمل سبحان اللہ سبحان اللہ تو بڑا خوش اس نے پھر آگے وڑ گیا دوسرا چیک اپ کرائیا وہ بھی نورمل جتنے چیک اپ کرائیں دوکٹر چکر میں پڑھ گا دو مہینے پہلے ایسا تھا اب ایسا کیا معاملہ ہے بھئی کس نے علاج کیا کیسے چیٹی کہا میری بی بی نے اللہ اللہ میری بی بی لے تو اس نے کہا ایسا کرو تم اپنی بی بی ہمارے ہاں رکھ دو ہسپیٹل میں وہ سمجھا کوئی ڈاکٹر ہوگی ایسا ہوگی بی ایسا ہوگی جو بھی ہوگی اس نے کہا میری بی بی ڈاکٹر نہیں ہے میری بی بی نے قرآن سے علاج کیا سبحان اللہ اب وہ چلا چلنے کے بعد گھر آ رہا تھا تو اس نے سوچا بی بی کے لیے کچھ توفہ لے لو تو سونے کا کچھ سیدھار لینے کے بعد لینے کے بعد گھر سے چلا تو بی بی اللہ اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا لڑکی نے اور نہ کرنے کے بعد قرآن کھل کے سورے توہاں سورے نور پڑھ رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے لڑکی دعا کرتے کرتے اسے چکر آ گیا آنکھوں کے نیچے اس کے اندھیر آ گیا جیسے اندھیر آئے رہا ہے لڑکی گر جاتی ہے اس کا سر پھٹ جاتا ہے لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے صبح سے دوپیر تک لڑکی بے ہوش پڑی رہی اسے پتا کیا پتا میری بیوی کی اس حال میں ہے کوئی آدھ چمچ پانی پلانے والا بھی نہیں ہے اسے چیک اپ کراتے کراتے دوپیر ہو دوپیر ہو گیا دلی سے آتے آتے چار بج گے تقریب چار بجے تک قرآن کھلا رہا لڑکی بے ہوش پڑی رہی کوئی ایسا نہیں تھا جو آدھا چمچ پانی ڈال دیتا یہ سونے کا سیٹ ویٹ لے کر کے جلدی سے دوڑتا ہوا ہے اپنی بیوی کو خوشخبری دینے کے لیے آواز دے ادھر فاطمہ میں اتتا پیار میں فاطمہ فاطمہ لیکن وہاں کہاں جب اندر جا کے دیکھا تو دوپٹ تعلق پڑا ہے سر پھٹا پڑا ہے اور بے ہوش پڑی رہی اٹھا کر کے گود میں لے لیا اور کہا مولا ایک غریب ہے میرے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہے پروردگار پروردگار اس کو کس نے مارا رہا ہے اے اللہ یہ تو کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی بی بی پڑی ہے یہ شوہر رو کر کے گود میں لے کر کے بیٹھا ہے مولا یہ رات و رات میرے لیے پڑھائی کرتی ہے رات و رات نہ کھانا کھاتی ہے نہ پانی پیتی ہے اے مولا کتنی وفادار بی بی اور ایک پہلے وہ بی بی تھی جو دل لی کی تھی وہ چھوڑ کر کے چلی گئی لیکن یہ بھی میری بی بی ہے اللہ حسابت اللہ حسابت اس کے آنس گرے اور گرنے کے بعد بی بی کے چہرے پہ گرے آنکھ کھل گئی بی بی ہوش میں آگئی بی بی چپٹ گئی کہنے لگی میرے سنتاج کیا ہوا بتاؤ نہ ہو کیا ہوا تمہارے کینسر کا کہا یہ بتاؤ تمہارے چوٹ کیسے لگی یہ بتاؤ تمہیں کس نے مہارا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارے لیے اپنے جان تمہارے لیے بھی اپنے جان مقربات کر دوں گا خون کا ایک قطرہ بھا دوں گا میری دولت کا ایک ایک روپیہ لگ جائے گا اتنی وفادار بی بی مگر مجھے پتا تجھے کس نے پریشن کیا بول تم اس حال میں گری پڑی اس صبح سے یہ کہنے لگی میرے سنتاج میں نے تو غربت ہی دیکھی تھی میری امان نے جب رخصت کیا تھا تم مجھ سے بات کہی تھی کہا تھا بیٹا تم جاتو رہی ہے بگر میں نے تجھے اپنی مزدوری کر کر پالا بیٹا تیرے شہر کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے کہا میرے سنتاج میں رات پھر پڑتی رہتی تھی میں سوتی نہیں تھی تمہیں سلا دیا کرتی تھی لیکن جب میں کمزور ہو گئی میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا آپ دلی چلے گئے لیکن دلی چلے گئے مجھے سیدہ فاطمہ یاد آجاتی ہیں اور سیدہ فاطمہ نے کہا تھا میری بہنیں اگر میں ایک سے میری آواز سن رہی ہو تو سن لیں اگر وہ اپنے شوہروں کے حق میں دعا قبول کرانا چاہتی ہیں تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اگر کوئی بیوی سورہ توہ سورہ نور پڑکے اگر اپنے شوہر کے لئے دعا کرے تو اس لڑکی اس بیوی کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوگی جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے وہ کہنے لگی وہ لڑکی بولنے لگی وہ میرے سرطان مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا تھا جس دن اور اس نوجوہ اس شوہر نے کیا کیا تھا اس کی دو سالیاں بھی تھی اس نے اعلان کر دیا تھا میری سالیوں سے جو شادی کرے گا میری سالیوں سے جو رشتہ کرے گا لیکن تاری والا ہو نماز ہی ہو تو میں اسے گھر بنوا کے دوں گا جو بھی کاروبار کرے جتنے پیسے مانگے گا کاروبار کے لیے دوں گا اوہ مولا میرا شوہر نے میری بینوں کے لیے کیا کیا اے اللہ میری شوہر کو ٹھیک کر دے وہ لڑکی کہنے نگیم رات پر دعا کرتی رہتی تھی لیکن اب زیادہ کمزور ہو گئی کھڑے ہو کر دعا کر رہی تھی دعا کرتے کرتے میری آنکھوں کے نیچے چکر میری آنکھوں کے نیچے چکر آگیا اور جیسے ہی چکر آیا میں گر گئی میرا سر پھٹ گیا اس کے بعد مجھے پتا نہیں چلا بی بی کو سینے سے لگا اور کہنے لگا آہ کھڑے سے بات بات تمہاری دعا قبول ہو گئی دعا قبول ہو گئی لوگ ٹھیک ہو گیا اور میں توفے میں تمہارے لئے ہار لاؤ اپنے ہاتھ سے پھنا دوں اس نے بی بی کو اپنے ہاتھ سے پھنا دیا مات ایک چوم لیا اور ہاتھ سے پھنا دیا تھوڑی دیر کے بعد بولی سرطا میں اس کی مالک ہو گئی کہا ہاں مالک ہو گئی اس نے کھولا کھولے کے بعد اپنے شعر کے اوپر سے اتارا اور اتار انہیں کے بعد کہا جاؤ جاؤ یہ تمہاری جان کا صدقہ جان کرتی ہے کسی غریب کو دے دو کہا میرے سرطا اگر میری جان تمہ اتارے صدقے میں جاتی تو صدقہ کر دیتی اللہ 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 ایسے بھی بی بی ہوتی ہیں اور ایسے بھی شہر ہیں لیکن کہاں اب ایسے دکھنے ملتے ہیں بہت کم بہت کم مطلبی زیادہ ہے مطلبی ایک لڑکی کی زندگی اور یاد آرہی بتا دل جب پسیج گیا تم لوگ تھگت نہیں ٹائم کیا ہوا بتائی بی بیٹا آدھ 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 آدھ